السلام علیکم ناظرین میں اسد عباس بارٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کے حتمت میں حاضر ہوں ایک نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو کہ موجودہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس سے بھی وابستہ ہے اس کا تعلق اس سے بھی ہے ناظرین پی ٹی آئی جو ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب جس میں بشمول انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جہاں جہاں پر ان کے صوبوں کے اندر جو اکثریت رکھتے ہیں پنجاب کے اندر ہے اور کے پی کے اندر وہ اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے اب اس کے لیے جو ہے وہ کیا یہ قانونی طور پر وائبل ہیں اور مسلم لیگ نونج یا پی ڈی ایم جو ہے اس کے پاس کیا آپشنز ہے کیا وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں کیا وہ اس معاملے کو ایزی لے رہے ہیں کیونکہ اگر اسمبلیاں توڑ بھی دی جائیں صوبوں کی اندر تو یہ کسی طرح سے ممکنات میں شامل نہیں ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی اس کے اندر جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے پہلے ہی جو ہے اسطیفے دے چکی ہے اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے اپنی ایک قانونی سٹینڈنگ ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا تو ناظرین اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ حبریں ہیں دو تین جو ہم شامل کریں گے اپنی گفتگو کے اندر اور اس کے اندر جو سر دست ہے وہ یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ پاکستان نے لارجر ونج بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو سوئی نوردن گیس کے ملازمین ہیں ان کے متعلق کے ان کی جو ایمپلائیمنٹ ہے اس کو پرمننٹ کیا جائیں اسی طرح سے جو پی ٹی آئی ہے اس نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن فائل کی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارا جو فنڈ ریزنگ کا معاملہ ہے جو فورن فنڈنگ کی کیس کا معاملہ ہے اس کی جل سماعت کی جائے اور دے ٹو دے جو ہے اس کو ہیرنگ کی جائے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے لیکن چینل کو سبسرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو تمام حبریں بروقت ملتی رہیں تو ناظرین سب سے پہلے یہ کہ جو پی ٹی آئی کا بھی موقف ہے کہ جناب ہم اسبلیاں تحلیل کر دیں گے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اور ان کو مجبورا جو ہے وہ وفاق کے اندر اور جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اس کے اندر قانونی طور پر کتنی صداقت ہے دیکھیں قانونی طور پر یہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کسی صوبے کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور آپ کو فیڈرل کے اندر بھی اسی طرح سے جنرل الیکشن کروانا پڑے یہ ابھی الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی اسی طرف اندیعہ دے رہا ہیں اور جو پی ٹی اے میں اس کی طرف سے بھی یہی بات آئی ہے کہ جناب اگر آپ پجاب کے اندر اور خیبر پختون ہوا کے اندر اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیتے ہیں تو اس کے اندر دوبارہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں کیونکہ نبے دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ذمہ داری ہے اس سے پہلے بھی کروائے جا سکتے ہیں تو یہ بیسیکل یہ ایک انڈریکٹ پریشر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ڈریکٹ پریشر نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ جی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ہاں ایک بیان جو ہے آج جو گردش کرتا نظر آ رہا ہے ایک انٹرویو کے اندر جو عزاز الحق صاحب ہیں انہوں نے دیا کہ جناب انڈریکٹلی پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ سملیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے خوش آئند بات ہوگی اور آپ جنرل الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں کچھ مبصر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ملک دیوالیا ہو رہا ہے اس وجہ سے بھی ان کے اوپر پریشر آئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ حالات نسازگار ہیں آج کوئیٹا کے اندر بم دماکہ بھی ہوا تو اس وجہ سے بھی ایک گورنمنٹ پر پریشر آئے گا پی ٹی ایم پر پریشر آئے گا اور وہ شاید وہ جنرل الیکشن کی طرف معاملات کو لے جائے لیکن جو پی ٹی ایم ہے وہ بڑی کام ڈاؤن نظر آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم اس معاملے کو آنریبل سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیں گے اگر الیکشن جنرل کی طرف جایا بھی جاتا ہے کیونکہ قانون کے اندر ایک مدت لکھی ہے اسمبلی کی اس کو پورا ہونا ہے اسی صوبے کی اسمبلی ٹوٹنے کے نتیجے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وفاق کے اندر بھی الیکشن کروائے جائے دوسرا اپشن ان کے پاس یہ ہے کہ جی وہاں پہ وہ گورنر راج لگا دیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے معاملہ چیلنج ہو جائے گا ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جناب کسی طرح سے جو ہے وہ تحریکی ادم اعتماد لائی جائے جو وزراء اعلی ہیں پنجاب کے اندر اور کیپی کیپ کے اندر کہ وہاں پہ پختون ہواں کے اندر بھی یہ معاملہ ہو کیونکہ مرضی کے وزیر اعلی رہیں گے اور نہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسمبلیہ ڈیزولف ہونے کی طرف جائے گا تو یہ ایک معاملہ ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے اپنے انٹرومیٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ہیں ہمارے معاملات ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹریز پاکستان جسٹریز جناب عمر عطاب اندیال صاحب نے ریمارکز دیتے وہ کہا ہے کہ ملازمین جو ہیں ایس این جی پی ایل کیس ہوئی گئے اس کے ملازمین ہیں ان کے پاس ایک ہی قانونی نکتہ نظر ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کو لارجر بینچ میں سن کر فیصلہ کیا جائے بنیادی طور پر اس کے اندر اپلی یہ لی ہے کہ جناب ان کو کئی سالوں سے جو ہے بھرتی کرنے کے باوجود ان کو پومننٹ نہیں کیا گیا سال دوہزار دس میں بھرتی ہوئے سوئی گئے اس ملازمین فارغ کہ دوہزار دس کے اندر آج بارہ سال گزرنے کے باوجود ان کو پومننٹ نہیں کیا گیا اور ان کو فارغ کر دیا گیا یہ ان کا ایک کونٹریکچول جو ہے وہ جو جوپ ہوتی ہے جس کو کبھی بھی ہتم کر سکتے ہیں لیکن بارہ سال تک ایک بندے کی ملازمت کو رکھ کر اس کو آپ نے کیا تو اس معاملے کو لے کر انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج سپریم کورٹ نے اس چیز کا اندیا دیا ہے کہ اس کو لارجر بینچ میں سنا جائے اسی طرح سے پی ٹی آئی نے ایک درخواست جو ہے آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے دی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو فورن فنڈنگ معاملے کو جو الیکشن کمیشن او پاکستان کے فیصلے کو انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے اسے ڈے ٹو ڈے بنیادوں پر سنا جائے اور اس کے اندر جل فیصلہ کیا جائے کیونکہ وہ اپنے جو میمبران ہیں ان سے فنڈ وصول نہیں کر پا رہے ان کو بنا کیا گیا ہے ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے اور دوسرے ادارے جو ہے وہ انڈیو انفلنس ڈال رہے ہیں انڈیو پریشر ڈال رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جس کی وجہ سے ان کی پارٹی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی تو یہ ایک اپلیکشن جو ہے وہ اونریبل اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر فائل کی گئی ہے ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ خبریں اور قانونی تجزیہ آپ کو پسند آئے ہوگے کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ